بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کتنے مزے کی باتیں چلنی تھی ہیں ہمارے گیس سنہ اور فخر سے اور اب ہم ایک اور مزید زبردہ سیگمنٹ ایٹ کریں گے جس کا نام ہے کوئک شاٹ تو آئیے پہلے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کوئک شاٹ کے بارے میں آپ کو پتاتا چلوں کہ اس میں ہم کچھ کوئیسنس کریں گے جو بھی ہماری ہاں دونوں گیس موجود ہیں ان سے اور انہوں نے بڑا جلدی جلدی ان کا آنسر دینا اور بہت ہی انٹرسنگ کوئیسنس ہیں آپ بھی دیکھیں گے آپ کو بھی مزے آئے گا تو پہلے سنہ آپ سے شروع کرتے ہیں اور یاد لکھئے گا کہ آپ نے آنسر لازمی دینا ہے اگر آپشن ہو تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور چوز کرنا ہے تو آپ ریڈی ہیں سنہ یا اوکے ان فلنز میں سے کس ہیروین کا کردار آپ نبھانا پسند کریں گی جو سائمہ نے فلم چوڑیاں میں کردار ادا کیا ریما نے فلم نکاح میں یا ریشم نے فلم جیوہ میں اگر یہ دل آپ کا ہوا فلم میں آپ نہ ہوتیں تو کونسی ہیروین آپ کا کردار اچھا نبھا سکتی ریشم میرا نور یا سائمہ ریشم ایک ہی ڈیٹس میں تین لیڈنگ فلم ڈیریکٹرز آپ کو فلم رول آفر کریں تو کس کے فلم سائن کریں گی سید نور کی شان کی یا جاوید شیخ کی جاوید شیخ کی جاوید شیخ کی جاوید شیخ کی میں آپ کو تین ورڈز بتا رہا ہوں ان ورڈز سے آپ نے ہیروین کو ریلیٹ کرنا ہے کہ کونسی ہیروین کے لیے یہ ورڈ ٹھیک ہے وائلڈ نان ادر دن میرا سارکاسٹک ریشم ریشم فیرلیس لیلا مچور سائمہ ایک لفظ میں ان ہیروین کو ڈسکرائب کریں ریما ویری ڈیپلومیٹک نرگز بولد میرا ستننگ ستننگ اگر آپ کی شادی فکر سے نہ ہوتی تو آپ کی اس کو ہاں کہتی میر سامنی بابرک شاہ شامل خان یا مومر آنہ مومر آنہ نوان ستنگ ہو رہا ہے نا بسند گرتی لولیوڈ کی کونسی ہروین آور ریٹید ہے یعنی اتنی بڑی سٹار ہے مگر اس کو بنا دیا گیا ہے وینہ میرا یا نرما اینک وینہ اچھا اب فخر میں آپ کے پاس آتا ہوں اگر آپ دنیا پر آخری انسان ہوں تو کیا کریں گے سانہ کو ڈونوں گا ہاں سانا کو دونے گئے اگر آپ ہی رانجا ہوتے آپ دونوں تو آپ کی لئے سٹوری کی انڈنگ کیا ہوتی میں اس کو بھگا لے جاتا سانا اگر نہ ہوتی انڈسٹری میں تو کس کو پسند کرتے میرا ریشم وینا یا نرگس اوہ مائی گاڈ آج یہاں پر سانا کی جگہ کون بیٹھی بھی ہوتی انفیکٹ اگر سانا نہ ہوتی تو میں شاید انڈسٹری میں نہ کرتا شادی اور بربادی میں کتنا فرق ہے دونوں برابارین دیکھ لیں تو پٹوائے گا مجھے پٹوائے گا اگر آپ اپنی فلم بنائیں اور فلم میں ایک ہیروین اور دو ہیرو ہوں سانا کے ساتھ آپ ہیرو ہیں تو دوسرا ہیرو کس کو دیں گے ڈیفنیٹلی میں آل گو فر مومی مومال آلہ مومال آلہ چور کی داڑی میں تینکا کیوں ہوتا ہے چور کی داڑی میں تینکا اس لیے ہوتا ہے جو چور ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنا سامنے سے شریف نظر آئے کہ لوگوں کو شک بھی نہ ہو لیکن اندر تینکا ضرورت ہے کہ بھئی میں اٹھانا ضرور ہے اوکے فلم انڈیسٹری میں اکل کی سب سادہ کس کو ضرورت ہے میرا بیل یہ آپ سے ہماری باتیں نہیں اپنے سیگمنٹ کوئی ایک شورٹ میں بڑے مزے میں سے انسرز دیئے کافی مزایا تو ابھی ہم آپ نے ویورز دیکھا کہ یہ ساری باتیں چلتی نہیں باتیں ہماری اور بھی بہت مزے کیوں گی لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم ہم لاہور میں ہونے والی کوئی بھی بہت ہی مزے دار ایکٹیویٹی چاہے وہ شوٹ ہو فیشن شو ہو یا کچھ بھی ہو اس کی ہم آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں اس کے بارے میں ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں تو آئیے سل کر دیکھتے ہیں ریڈ آئے Thank you مکرم یہاں پہ شوٹ ہو رہی ہے ہمارے نئے سیریل کی جس کا نام ہے چنری اور آپ میرے ساتھ ساتھائیں میں آپ لوگوں کو سب سے ملواتی ہوں ہمارے دیہاتی علاقوں میں چھوٹی معصوم بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے کوئی نو سال کی عمر میں یا دس سال کی عمر میں اور ان کی زندگیاں اس خون بہا کے سلسلے میں کہ جو کسی کی جان بخشی کرنے کے لیے اور سلا کرنے کے لیے ان کو اپنی بچیوں کے رشتے دینے پڑتے ہیں زمینیں دینی پڑتی ہیں گھر دینا پڑتا ہے پیسہ دینا پڑتا ہے تو ان میں ان معصوم بچیوں کا کیا خصور ہے جن کو ونی کی سولی چڑھا دی جائے جب فضا علی کی طرف آئی گئی ہیں سادیا تو پہلے سادیا کو تردیوز کرا دو پتمیز خراتا والی جو ایک لڑکی ہوتی ہے خوخار لڑکی کھا جانے والی تو اس قسم کی اس نے کیا ویسے نیچرلی بگڑی بھی نہیں ہے اور ایسے بگڑی بھی خانزادی جیسے محسن بھائی نے کہا ہے تمہیں کیسا لگ رہا ہے یہ کیریکٹر کر کے مزا آ رہا ہے یہ بہت دیفرن فضا میں نے فرس ٹائم اس کیریکٹر کو فیل کیا ہے کہ باتتا میز لوگ کیسے ہوتے ہیں میں باتتا میزیں کبھی نہیں کرتی ہوں اور یہ ہمیں آپ کو اور جگہ لے کر چلتی ہے ہماری پوری کاسٹ پیٹھی ہوئے وہاں پہ حلہ کریں کمپیٹر پہ فیس بک پہ وہ لوگ انجوائے کریں ہم ان کو کریں گے بانک اور ان کے ساتھ کریں گے مزے مزے کی باتیں ہماری یہاں پہ پوری کرو بیٹھی ہے بڑے مزے سے کوئی موبائل پہ لگا اپنی گولفرن کے ساتھ بچ ہم چلتے ہیں ہماری کاسٹ کے پاس مگر یہ میرے خیال سے یہ بھی اپنی کسی گولفرن سے بات کر رہے ہیں کسی یا کونسی یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے ہمارے عمران ہمارے کیوٹ سے ایکٹر لاہور کے شہزادے کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھیک آپ کی تعریفوں کا مزا آیا یہ اچھی تعریف ہے کیسا لگ رہا ہے چنری میں آپ اتنا اچھا اور رول پلے کر رہے ہیں چنری میں مجھے بڑی جی جیلیسی فیل ہو رہی ہے کہ میں چنری یوں نہیں کر رہا نہیں آپ کو کھلی چھوٹے چنری اڑا کے آپ بھاگ یا یہ تو بے احسن کو میں زرہ اٹرڈیوز کراتی ہوں کیونکہ یہ زرہ کراچی کے معاملات ہیں الگ سے نفتے جائے تو بہت اچھا ہے احسن is a very shy guy اور میں کچھ ایسا نہیں بولوں جبکہ ایکسپیکٹ بہت کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی بول سکتی ہوں مگر میں کچھ نہیں بولوں گے احسن کے لئے مگر اتنا ضرور بتا دوں کہ جیسے بھی کوئی ایسے شورٹس ہوتے ہیں جیسے برائیڈل شورٹس ہوں یا کوئی گھنگر کٹھانے والا یا میا بی بی جیسے کوئی بھی ایسے کوئی بھی ایسے کوئی پرسلی سین کرا اور ایک دم سے ایسا میں بتاتی ہوں کل شادی کا سین تھا اور دھولن نے شرماری تھی یہ بہت شرمارا تھا یہ شرافت ہے ماشاء اللہ بالکل میں کوئی صحیح کا شرافت ہے شرافت کا مزاق نہیں اڑاتے اور اس کو پسینہ آجاتا ہے خیر یہ تھی ہماری چنوئی کی کاسٹ اور میں اور سادیا احسن عمران آپ سب کو سی آف کر رہے بائے بائے کر رہے اور آپ کو بھیج رہے ہیں بیک ٹو مکرم آپ نے ابھی ریڈ آئی کا سیگمنٹ دیکھا آپ کو پسند آیا ہوگا اب ہم دوبارہ اپنی باتیں کنٹینیو کرتے ہیں اپنے بہت سپیشل کرتے ہیں سانا انڈسٹری آج کل بہت زوال کا شکار ہے کیا مسئلے کیا چل رہے ہیں دیکھیں واقعی یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کی جو ایک سچویشن چل رہی ہے وہ ڈے بائے ڈے ڈاؤن ہی ہو رہی ہے جو میری اپنی اپنی اپینین ہے وہ یہ ہے کہ جہاں انڈسٹری کو ٹیکنیکلی آگے جانے کی ضرورت ہے وہاں پر ایک اور چیز بہت لیکھ کرتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتی اور کسی بھی چیز کی ترقی کے لیے کسی بھی چیز کو آگے جانے کے لیے ایک یورٹی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے میں بہت کل صحیح بات کی اور میں کہتا ہوں کہ جب کسی کو زوال آتا تو اس کو اروج بھی آتا ہی ہے تو ہمیں اپنی فنگر کروس رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم اپنی انڈسٹری کو اروج دیکھیں وہی سنہرہ دور جو ہمارا انڈسٹری کا تھا وہ رہے لیکن ویورز ابھی ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک رہیں گے اور اس دور کی وہ یاد کریں گے کہ آئی ویش وہ دور جلدی آجائے ہماری انڈسٹری کے لیے مگر آپ کہیں مچ جائے گا کیونکہ اس بریک کے بعد ہمارے شو میں بہت انٹرسن چیزیں ہونے والی ہیں بہت کنٹروورسیز ڈسکس ہونے والی ہیں تو پلیز سٹے ٹیونڈ